ہیلو دوستو آج میں آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں بہت سوادش چٹپٹی چٹکارے دار چٹنی کی ریسپی یقین مانیے دوستو میرے اس طریقے سے آپ نے ایک بار یہ چٹنی بنا لیا نہ تو اونگلیاں چار چٹ کر کھاؤ گے اور ہر بار بس اسی طریقے سے یہ بناو گے چلیے پھر چٹپٹی چٹکارے دار چٹنی بنانے کی ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہیلو دوستو میں ہوں نگمہ اور آپ سبھی کا سواگت ہے ان کے نگمہ بلاغ میں تو چٹپٹی چٹکارے دار چٹنی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ فریش دھنیا پتے لے لینا ہے ہری میش اور دو ٹاماٹر لینا ہے یہاں پہ میں نے دھنیا پتے دو سو گرام لیا ہے اور دو پیس ٹاماٹر تو سب سے پہلے یہ سارے چیزوں کو ہمیں دھو لینا ہے تو یہاں پہ میں نے دوستو ہری میش دو سے تین لیا ہے تیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھ سکتے ہو دھنیا پتے کے یہ سائیڈ والے جو لاسٹ والے جو پورشن ہوتے ہیں دوستو جس میں جڑ ہوتی ہے وہ ہمیں ہٹا دینا ہے تاکہ جو جڑ میں مٹی اور دھول بغیرہ ہے وہ ہٹ جائے تو سب سے پہلے اس کے جڑ کو کٹ کر کے ہمیں سائیڈ کر دینا ہے اور اسے ہمیں دھنیا پتے کو ایک باؤل کے اندر ڈالنا ہے اور اسے ہمیں تین چار پانی سے اچھے طریقے سے دھول لینی ہے تاکہ دھنیا پتے کے اندر جو بھی مٹی یا دھول بغیرہ ہے وہ نکل جائے اگر آپ اسے اچھے سے نہیں دھو گے دوستو تو آپ کی چٹنی بیکار ہو سکتی ہے اور جب آپ کھاؤ گے تو اس میں کنکڑ آ سکتا ہے اس لیے اسے ہمیں دو تین پانی سے اچھے طریقے سے دھول لینی ہے تاکہ جو بھی مٹی کنکڑ یا پھر مٹی دھول بغیرہ ہے وہ نکل جائے اب ہم دھنیا پتے کو سائٹ کریں گے اور جو میں نے دو ٹاماتر لیا تھا اس کے اوپر آئل لگا کر گیس کے اوپر ایک سٹین رکھیں گے دونوں ٹاماتر کو دھیمی آج پر الٹ پلٹ کر کے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ٹاماتر اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے چلکے کو نکال لیں گے اور اسے ایک پانی سے دھولیں گے اور اب ہم گرینڈر جار لیں گے جس کے اندر ہم ڈالیں گے فریش دھنیا پتے جو میں نے دھو کر رکھا تھا وہ دھنیا پتے ہمیں ڈال دینی ہے اور دو پیس ٹاماتر جو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹاماتر کو بھون کر ہی اس کے اندر آج کرنا دوستو تب ہی آپ کی چٹنی بہت زیادہ سوادش بنے گی تین سے چار لسن کی کلیاں جس کے چھلکے کو ہمیں اتار دینا ہے اور اس کے اندر ہمیں ڈال دینا ہے اب ہم ایٹ کریں گے دوستو دو فریش ہری میش جسے ہمیں پہلے دھو لینا ہے دھو کر ہی مکسر گرینڈر میں ایٹ کرنا ہے تیکھا آپ اپنے سواد انوصار ڈال سکتے ہو ہم ایٹ کریں گے سرسو کا آئل جو کی میں نے یہاں پہ 2 ٹیول ایسپون سرسو کا آئل ایٹ کرنا ہے اس چٹنی کے لیے آپ سرسو کا ہی آئل یوز کرنا دوستو اس سے بہت زیادہ چٹنی کا اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں پہ میں نے 2 ٹیول ایسپون سرسو کا آئل ایٹ کر دیا ہے اب ہم ڈالیں گے دوستو سواد انوصار نمک تو میں نے یہاں پہ سفید نمک لیا ہے جو کی 1 ٹیسپون ہے اسی ہمیں ڈال دینا ہے تو دوستو آج کی فول ریسپی دیکھنے کے بعد میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کے نیچے ایک لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لینا یہاں پہ اب ہمیں دوستو پانی ڈال دینا ہے تو پانی ہمیں کم ہی آئٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ قریباً 2 ٹیول ایسپون پانی ڈال دیا ہے اور سبھی چیزوں کو ہمیں پیس لینی ہے یہ دیکھیں دوستو چٹنی میں نے پیس لیا ہے اور سارے چیزیں اچھے سے پیس چکی ہے اب ہم اسے چیک کریں گے تو دیکھیں میں نے اسے پیس تو لیا لیکن اس میں کچھ کھڑے کھڑے لنس وغیرہ آ رہے تھے جو کی دھنیا پتے کے ڈنڈل تھے تو اس کے ڈھکن کو لگا کر پھر سے میں نے ایک بار اسے پیس لیا تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اسے دوبارہ پیس لیجئے اور یہ دیکھیں میں نے دوستو اس کے ڈھکن کو لگا کر ایک بار میں نے پیس لیا ہے اور اب یہ سارے چیزیں اچھے طریقے سے مل چکی ہے تو ایسے کیا ہے نا دوستو اگر آپ چٹنی میں کچھ بھی اگر ڈنڈل وغیرہ آ جاتے ہیں تو مزہ نہیں آتا ہے تو ایک بار اسے ایک بار چلا لیجئے اس کے بعد ہی چٹنی کو سف کیجئے تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی چٹ پٹی چٹکارے دار ہمارے دھنیا پتے کی چٹنی بن کر رہی ہے جو کہ آپ اسے کسی کی ساتھ بھی کھا سکتے ہو ایٹلی لوسا ویج بلاؤ ٹیڑی اور ابھی تو بہت سارے سیزن ایسے آ رہے ہیں جس میں دھنیا پتے کی چٹنی کا تو ہونا بہت ہی ضروری ہے تو آپ یہ دھنیا پتے کی چٹنی کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں چاول نان پراتے یا پھر اٹلی لوسا کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتی ہوں اب ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ لازمتا جائے موسیقی